موسیقی ہیلو اسلام علیکم گائز کیا حال چانے آپ سب کے ای ہوپ یو گائز ایڈوئنگ ڈیلی ویل ویلکم ٹو مائی چینل آج کا جو ولوگ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے دوپہر سے آج جو ہے وہ صبح سے ہی بہت اچھی دوپ نکل رہی ہے سو میں فائنلی آگئی ہوں کچن میں اور کچن میں آنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے کھڑکی دروازے جو ہے وہ کھول دیئے ہیں آج کل سردیاں ہیں سردیوں میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے ہم لوگ دروازے گھڑکیاں کھولتے نہیں کیونکہ کھٹان بہت ہوتی ہے جب اچھی دوپ نکل آئے تو جو ہے وہ فریش ایئر کے لیے تھوڑے کھڑکی دروازے کھول دیتی ہوں میں سو جی فائنلی آتے ہیں ہمارے بلوگ کی طرف آم آم اب میں نے جو ہے وہ گھوکر کے اندر ڈال دیا ہے مٹن اور اس کے اندر میں نے دو بگ سائز جو ہے وہ پیاز ایڈ کر دیئے ہیں اور لسنہ تک ایڈ کیا ہے اور اب جو ہے وہ میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں اس کے اندر مسائلے ایڈ کر رہی ہوں سارے بیسک مسائلے جو ہے وہ میں ایڈ کیے ہیں آہ نمک میچ حلدی گرم مسالہ حسیرہ اور سابت دھنیا اور ٹوماٹر پیسٹ کو بھی ایڈ کروں گی اور جو ہے اس کے بعد میں ہکر کو بند کر دوں گی آہ تھرٹی منٹ کے لیے گائز میں آپ لوگاں کو بتاتی چلوں کہ جو میری سیلپی سٹیک ہے وہ ٹوٹ گئی ہے جس کے ساتھ میں ویڈیوز ہزارہ شوٹ کرتی ہوں آہ لیکن آہ جو آج کا میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ بہت مشکل سے میں نے شوٹ کیا ہے سو آہ ہاپ آپ لوگوں کو پسند آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے ہزمن نے مجھے اسی دن دوبارہ لاکر دیا ہے سیلپی سٹیک وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی سو یہاں پر جو ہے وہ میں بندگوپی جو ہے وہ جو سمال سائز میں اس کو اچھے سے کٹ کر رہی ہوں اور شلجم ہے وہ بھی اچھے سے جو ہے چھل کے آہ موٹے موٹے سائز میں کٹ کروں گی شلجم کا جو سالن ہے نا وہ آہ مٹن کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور ویسے مجھے تو یہ بالکل سیمپل بھی میں ویڈاوٹ اینی میٹ وغیرہ بھی زیادہ اچھا لگتا ہے آہ اور میرے امی جو ہے وہ بہت مزیدار بناتی ہیں ایسے ہی موٹا موٹا کٹ کر کے مسالہ چی طرح بھون کے اور شلجم جو ہے مسالے کے اندر ڈال کے آہ موٹے موٹے سلائس جو ہے اور اس کے بعد کوکر کو بند کر دیتی ہیں اور اچھے سے بعد میں پھر جو ہے اس کو میش کر لیتی ہیں اور بہت جمی بنتا ہے لیکن میرے ہزبن جو ہیں وہ میٹ کے ساتھ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں سو میں میٹ کے ساتھ بنا رہی ہوں سو فائنلی ہماری جو سبزی ہے وہ آہ تیار ہو چکی ہے کٹنگ ہو گئی ہے اور اب میں اس کو اچھے سے واش کر رہی ہوں سو دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو میٹ ہے وہ ڈن ہوا ہے یعنی سو کوکر جو ہے وہ اس کو اب اوپن کر لیتے ہیں میں جب بھی کوکر یوز کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈال لگتا ہے کیونکہ میرے ایک دو جو ہے وہ پیٹ ایکسپیرینس ہوئے ہیں جو ہے وہ کوکر پھٹ گیا تھا لیکن کیا کریں جو ہے وہ میٹ کو گلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے وہ اتنی جلدی گلتا بھی نہیں ہے سو اب جو ہے جی ہمارا میٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے ڈن ہو گیا ہے اور اب میں جو ہے اس کا پہلے پانی تھوڑا سا ٹرائے کروں گی اس میں جو ہے وہ اب میں آلی وائل ایٹ کروں گی مجھے بہت زیادہ مشکل آئی ہے ویڈیو شوٹ کرنے میں کیونکہ میں ایک ہاتھ کے ساتھ شوٹ کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ جو ہے کوکنگ کر رہی تھی سو گوشت جو ہے وہ اچھے سے مون چکا ہے آئل نکل آئے اور اب جو ہے میں سبزی ایٹ کر دوں گی اور جو ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے جو ہے وہ کوکنگ کر دوں گی سو دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے بنانا ہے چنو والا پلاو سو میں اس کی جو ہے وہ پریپریشن سٹارٹ کر دوں گی سو میں نے لسن، ادھرک، پیاز سب کو جو ہے براوم کر کے جو ہے پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں اب سارے مسائلے ایٹ کروں گی جو بھی ریکوارڈ ہوتے ہیں پلاو کے لئے سو سارے مسائلے ایٹ کر رہی ہوں ہم آج جو ہے وہ بڑا عجیب سا کمبینیشن ہونے والا ہے ہم پلاو کے ساتھ کھا رہے ہیں شلجم اور مٹن کا سالن سو اب میں اس کے اندر جو ہے وہ چنو کو ایٹ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر رہی ہوں چنے جو ہے وہ آلریڈی بوائلڈ میں یوز کر رہی ہوں ایسے ہی بنے بنے جو ہے وہ مارکٹ سے ملتے ہیں تو میں وہ ورے یوز کر رہی ہوں میں نے تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ سبز مرچے بھی ایٹ کی ہیں اور کڑی پتہ بھی ایٹ کیا ہے پیس جو ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے سو اب میں جو ہے چاولوں کے حساب سے جتنا بھی ریکوائیڈ پانی ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں سو پانی میں بوائل آ چکا ہے اب میں جو ہے چاول ایٹ کر دوں گی اب میں جو ہے چاولوں کو دم لگا دوں گی سو دم جو ہے وہ لگا دیا تھا اور اب جو ہے ہمارے رائس جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور ہمارا جو سالن ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے وہ میں نے شوٹ کیا ہے جو بھی شوٹ کیا ہے تھوڑے سے پارٹ جو بھی رہ گئے تھے وہ میں نہیں شوٹ کر پائی گائز جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز گو واش لائک این شیئر اور کمنٹ سو جی کوکنگ جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے اور سالن جو ہے کافی مزے کا تھا اور پلاو بھی اب میں نسرین اور میرے ہزبن بیٹھ کے کھائیں گے اور پیٹ پوجا کرنے کے بعد جو ہے میری کلاس شروع ہو گئی سو میں کلاس لے رہی ہوں آج جو ہے وہ میں لیپ ٹوپ کے اوپر جو ہے وہ کلاس لے رہی ہوں آج لیپ ٹوپ کا یوز کر رہی ہوں نہیں تو میں موبیل یوز کرتی ہوں دا ایسترہ سجے واس رہا چون جو غڑی آ رہی ہیں نونا ساری غڑی آنو تسی پہل نبو گئی دے ویں بٹا آدھے تسی ابوئیڈ کرنے دی کو سچی تو ہی رہے پر ایگ پڑھو لوں غرط دابنا ان تو بچنا پیارلوا آل تری یو ٹی تی دے لسترہا دا سڑک دے جدے تپاک میں اسطم آل سکتا ہونے اشارہ دین تو پہلا کہندہ تو انہوں شیشے ویچ دیکھنا چاہیے انڈیگیٹر جدو بھی لگانا اس تو پہلا شیشہ دے سو کلاس جو ہے وہ میں نے لے لی ہے اور اب جو ہے جی وہ یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے ہس بند جو ہے وہ جب پہ جا چکے ہیں اور اب میں اور نصرین ہی ہیں سو میں جو ہے وہ کپوچینو بنا رہی ہوں اپنے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہی کام دھندہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے بلان سے آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے جو کپڑے ہوگا رہے ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈرال میں رکھ رہی ہوں اور کچھ چیزیں جو ہے میری مام نے مجھے دی ہیں کچھ جو میں نے خود بھی ان سے منگوائی تھی کہ نصرین کے لیے جو ہے وہ جیکٹ نہیں تھی سو اس کے لیے جو ہے وہ ایک جیکٹ لی ہے اور امی نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے نصرین کے لیے فراؤگ جو ہے وہ سٹیچ کیا ہے میری امی جو ہے وہ اتچھے سٹیچنگ کرتی ہیں اور ایک اور بڑی پیاری سی جو ہے وہ فراؤگ لی ہے اور میرے لیے جو ہے ایک شرٹ لی ہے سی گرین اور یہ جو ہے وہ میری بھاپی نے میرے دونوں نے مل کر میرے لیے پسند کی ہے تو تھینک یو سو مچ سو اب جو ہے وہ سارے کپڑے جو ہے وہ میں ہینک کروں گی نصرین کے بھی اور میرے بھی سو نصرین جو ہے وہ کھیل رہی ہے اور میں اپنے کام کر رہی ہوں سو اب میں جو ہے وہ ڈرار کے اندر جو ہینک کیے وہ کپڑے ہیں وہ رکھوں گی سو فائنلی جو ہے وہ کپڑے میں نے رکھ دیئے ہیں اور اب جو ملان میں جو بیگ لے کر گئی تھی اس کے اندر جو کپڑے تھے وہ سارے بھی میں نے جو ہے وہ انتہائے لگا دیئے ہیں اور اب میں جو ہے ان کو ڈرارز میں سیٹ کروں گی میرے بھی اور نصرین کے بھی ملان جانے سے پہلے جو ہے وہ میں نے واش کی تھے کپڑے سو وہ ڈرائی ہوئے ہیں بیٹ چیز بگرہ سو وہ میں جو ہے وہ میں اس کے اندر رکھوں گی جہاں پہ میں بیٹ چیز بگرہ ارڈس کر کے رکھتی ہوں آج جو ہے وہ میں نے فل ڈے کا جو ہے وہ روٹین اپنوں کے ساتھ شیئر کیا ہے سو اب جو ہے وہ رات ہو گئی ہے اب میں جو ہے وہ نصرین کو سلانے کی تیاریاں کر رہی ہوں اس کو نائٹ سوٹ بنانے لگی ہوں سو میں نے اپنی ممی ڈیوٹی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے نصرین سو چکی ہے اور اب جو ہے وہ میں ٹیوی لانچ کو جو ہے وہ اچھے سے کلین کر رہی ہوں سارے گھر میں جو ہے وہ جھاڑو پھچا لگا رہی ہوں اور اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جو میرے ہزبند جو ہے سیلفی سٹک جو لے کر آئے ہیں وہ یہ والی ہے آئی ہوپ یہ والی اچھے والی ہو پچھلی بار جو میں نے منگوائی تھی وہ شین سے منگوائی تھی لیکن وہ زیادہ جلدی ٹوٹ گئی وہ اچھی نہیں تھی سو جی آج کا جو دن ہے وہ یہ امپرینڈ ہوتا ہے آئی ہوپ گئیس یو لائکیٹ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تیل نیکس ٹائم اللہ حافظ اور شکریہ آپ کے لئے ہیں